ہلو کائز ویڈیو کو کمزور دلوالے نہ دیکھیں کیونکہ اس مووی میں ہم ماناوی تحاس کے اس سمیہ سے واقف ہوں گے جب لوگ عورتوں کو ویچ کے نام پر بہت بری طریقے سے ٹورچر کر کے ان سے قبول کرواتے تھے کہ وہ ویچ ہیں درد اور ایسے نیہ پیڑا جھیلنے کی بات وہ قبول کر لیتی تھی کہ وہ ویچ ہیں اور پھر انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا مووی کے شروعات میں ہمیں ایک نوٹ دکھایا جاتا ہے جس سے ہم جان پاتے ہیں کہ 1665 میں انگلینڈ اور اس کے آس پاس کے دیشوں میں پلیک فیلا ہوا تھا جس سے لاکھوں لوگ مر رہے تھے پر اسی بیچ کچھ زیادہ ہی دھارمک لوگوں نے اس بیماری کو شیطان کے نام کے ساتھ جوڑ کر ہزاروں عورتوں کو ویچ بتا کر انہیں تڑپا تڑپا کر مار دیا اب سین شیفٹ ہو کر ہمیں ایک عورت گریس کو دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہے ہم گریس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی ایبی کو بھی دیکھتے ہیں اب چھپ گریس گھر سے باہر آتی ہے تو ہم اس کے دکھ کی وجہ جان پاتے ہیں اس کی پتی جوسف نے فاسی لگا لی تھی جوسف کے لیے گریس روتے ہوئے قبر کھوڑنے لگتی ہے اور سین شیفٹ ہو کر پاسک میں جاتا ہے جہاں ہم جوسف کو گریس اور ایبی کے ساتھ خوش دیکھتے ہیں ہم ہی پتا چلتا ہے کہ شہر میں فیلے پلیک کی وجہ سے ان کا گھر جو کی قرائے پر تھا وہ شہر سے کافی دور تھا اس لیے جوسف اپنے اناش کو بیچنے شہر جاتا ہے اور کچھ پیسے کمانے کے بعد وہ شراب پینے ایک بار میں جاتا ہے جہاں اسے اس کے گھر کا مالک اسکوائر بھی ملتا ہے اسکوائر کے جانے کے بعد جوسف کو ریلائز ہوتا ہے کہ اس نے کسی پلیک سے انفیکٹڈ آدمی کا شراب پی لیا ہے اور تب ہی وہ انفیکٹڈ آدمی جوسف کے سامنے تڑپ کر مر جاتا ہے موت کی ڈر میں ڈوبا جوسف رات میں جب گھر آتا ہے تب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس لیے گریس کو جنگل سے کچھ جڑی بوٹی لانے کو بھیج کر وہ خود کو فاسی لگا لیتا ہے تاکہ وہ انفیکشن اس کے پریوار میں نہ فیلے چوسف کو لٹکا دیکھ کر گریس شوق تھی اب پریزن میں سکوائر اپنے نوکر ایڈوین کے ساتھ گریس سے گھر کا کرایا مانگنے آتا ہے تو گریس سکوائر سے کچھ دن کا سمیہ مانگ اپنی بیٹی کو خود سے باندھ کر شہر نگل جاتی ہے راستے میں اس سے اس کی دوست کیٹ ملتی ہے جو کہ اپنے پتی پین کے ساتھ شہر آ رہی تھی گریس اہبی کا خیال رکھنے کے لیے کیٹ کو اسے دے دیتی ہے اب شہر آنے پر گریس بار کے مالک ٹرنر سے کچھ پیسے ادھار مانگتی ہے پر ٹرنر پیسے دینے سے منع کر کے گریس کو بتاتا ہے کہ جوسف کا گلاس اسکوائر نے جان بوجھ کر بدلا تھا تاکہ جوسف انفیکٹڈ ہو جائے اب اسکوائر نے ایسا کیوں کیا وہ ہم آگی جانیں گے اب رات میں گھر آنے پر گریس کو نین نہیں آ رہی تھی کیونکہ کل صبح اسکوائر اس سے کرایا مانگنے آئے گا وہیں اس کے بیٹ سے اٹھنے پر اس کے سامنے چوسف کی آتما آ کر شادی کی انگوٹھی بیچنے کو بولتی ہے تو گریس چوسف کی قبر کھوٹ کر اس کی انگوٹھی نکال لیتی ہے اگلی صبح اسکوائر اپنے نوکہ ریٹوین کے ساتھ واپس پیسے لینے آتا ہے تو گریس چوسف کی انگوٹھی کے ساتھ اپنی انگوٹھی بھی دیتی ہے جس سے اگلے چھے مہینے کا کرایا نکل جائے گا اب ہمیں اسکوائر کے ارادے کا پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ گریس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے جس کے جواب میں گریس اسکوائر کا ہاتھ ایک روڈ سے جلا کر اسے مارنے پیٹنے کے بعد بندوق کے دم پر گھر سے باہر بھگا دیتی ہے اسکوائر چھاتے ہوئے گریس سے بولتا ہے کہ وہ اس سے اس کا بدلہ ضرور لے گا گریس واپس جوسف کی آتما کو اپنے بچپن کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس کی ماں کو ایک وچھ ہنچر مور کرافٹ نے پکڑ لیا اور انہیں ٹورچر کیا جب وہ نہیں مانے تب اس نے گریس کو مارنے کی دھمکی دی جس سے انہیں خود کو وچھ بتانا پڑا اور تب مور کرافٹ نے انہیں سب کے سامنے زندہ جلا دیا پیزن میں اسکوائر باہر میں آ کر سب ہی کو یہ کہہ کر گریس کے خلاف بھڑکانے لگتا ہے کہ وہ ایک وچھ ہے کیونکہ جب اس کے پتی کو انفیکشن ہوا تھا تو اسے انفیکشن کیوں نہیں ہوا اور جب وہ کرایر لینے اس کے گھر پر گیا تو گریس نے اسی مارا یہ سن کر سارے شرابیوں کو اسکوائر کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کیونکہ گریس مولی کی دوست ہے اور بات کریں مولی کی تو اسے وچھ کے نام پر انہوں نے پہلے ہی مار دیا تھا اب وہ سب وچھ ہنٹرز کے پاس جاتے ہیں ادھر گھر میں جب گریس ایبی کو سلا رہی تھی تب وچھ ہنٹرز ماسک پہن کر اس کے گھر میں گھوز جاتے ہیں جن سے بچنے کے لیے گریس اوپر جا کر چھپ جاتی ہے تو وہ سب گھر میں آگ لگا دیتے ہیں جیل میں بند کر دیتے ہیں وہیں کیٹ اپنے پتی پین پر گصہ کر کے اسے بولتی ہے کہ انہوں نے گریس کو کیوں پکڑوایا کیونکہ گریس وچھ نہیں تھی جس کے جواب میں کیٹ کو پین کی طرف سے ایک چاٹا ملتا ہے کیونکہ پین بھی جانتا تھا کہ اگر اس نے سکوائر کا ساتھ نہیں دیا تو اسکوائر اسے بھی برباد کر دے گا جیل میں ایسٹرڈ نام کی ایک انہات لڑکی سے گریس کی ملاقات ہوتی ہے جو کھانا چرانے کی وجہ سے جیل میں بند ہے ایسٹرڈ بتاتی ہے کہ اب وہ لوگ گریس کو ٹورچر کر کے اس سے قبول کروائیں گے کہ وہ ایک وچھ ہے اور اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ اس سے مار دیں گے اس لیے گریس کو حمد نہیں ہاننی اگلے صبح پیچھ بزار میں گریس کو ایک پول سے باندھ کر اس کی پیٹ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اور اس کی پیٹ کو کھون سے نہلا دیتے ہیں اتنا دھر سینے کے بعد بھی گریس کی آنکھوں سے ایک آسو تک نہیں نکلے تھے اس لیے وہ لوگ آج کے لیے بس کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کی جانے کے بعد اس کو آئی گریس کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ اسی ٹورچر کرنے کے لیے مور گرافٹ آنے والا ہے اگر گریس اسے زبردستی کرنے دیتی تو اس طرح سے اسے مرنا نہیں پڑتا یہ سن کر گصے میں گریس اسے بولتی ہے کہ اسے مرنا پسند ہے رات میں جیل میں جب ایڈوین گریس کو پانی دینے آتا ہے تو گریس ایڈوین کو ایبی کو ڈھونے کو بولتی ہے اس لیے ایڈوین چوری چھپے ایبی کی تلاش میں وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے نکلتے ہی جیل میں سکوائر مور گرافٹ اور اس کی اسیسٹنٹ لیونورا کے ساتھ گریس کے پاس آتا ہے جہاں مور گرافٹ گریس کو بولتا ہے کہ کل سے وہ اسے بہت زیادہ تڑپانے والے ہیں گریس کو دھمکا کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں رات میں گریس کو سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنے پیچھے شیطان کو آتے دیکھ اوپر والے سے مدد مانگتی ہے تب اس کی ماں آ کر اسے ہی وہ کون ہے یہ نام بھولنے کو بولتی ہے اور صبح میں جیل کا گارڈ گریس پر پانی ڈال کر اسے اٹھا دیتا ہے اب مور گرافٹ گریس کو اپنے پاس بلا کر اپنے اسیسٹنٹ سے گریس کے شریر پر کوئی کالے جادو کا نشان ڈھوننے کو بولتا ہے اور اس کی اسیسٹنٹ گریس کے کپڑے فار کر ہر جگہ پر چیک کرتی ہے تو اسے گریس کے گردن پر ایک چوٹ کا نشان ملتا ہے جسے مور گرافٹ شیطان کا نشان مان کر اسے وچ بتانے لگتا ہے اور اب وہ اسے ٹورچر کرے گا تاکہ گریس خود قبول کرے کہ وہ وچ ہے گریس کو وہ سب واپس اسی حالت میں جیلز میں بند کر دیتے ہیں وہاں ایڈوین آ کر گریس کو بتاتا ہے کہ ایوی کو اسکوائر نے ایک ٹابر میں نرس کے ساتھ رکھا ہے جس پر گریس بولتی ہے کہ ایوی اسکوائر کے چنگل میں سیف نہیں ہے وہ ایڈوین کو ایوی کو بچانے کو بولے اس سے پہلے آ رہے گارڈز کی وجہ سے ایڈوین وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن گریس کو ٹورچر کے لیے ایک لکڑی پر باندھ کر اس کے ہاتھ پیروں میں مور کرافٹ اپنی اسیسٹن لیو نورا سے کلیلے گزواتا ہے پھر بھی گریس اس اسہینی درد کو سہتی ہے رات میں گریس کو واپس جیل میں بند کر دیتے ہیں اور لیو نورا مور کرافٹ سے بولتی ہے کہ گریس وچ نہیں ہے جس پر مور کرافٹ بتاتا ہے کہ اگر وہ وچ نہیں ہے تو بھگوان گریس کو بھی اس کی طرح بچا لے گا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیو نورا کو مور کرافٹ نے وچ بتا کر جلا دیا تھا پر بارش ہونے کی وجہ سے لیو نورا مری نہیں پر اس کا سارا شریر جل گیا لیو نورا گریس کے پاس آ کر اسے بولتی ہے کہ اسے خود کو وچ مار لینا چاہیے اگر وہ وچ نہیں ہوئی تو اسے بھی بھگوان اس کی طرح بچا لے گا ہم سمجھ پاتے ہیں کہ لیو نورا کا مائنڈ واش مور کرافٹ نے بہت اچھے سے کیا ہے گریس لیو نورا کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیتی ہے اگلے دن واپس گریس کو لکڑی پر باندھا جاتا ہے اور مور کرافٹ گریس کو آخری بار پر وہ وچ ہے قبول کرنے کو بولتا ہے پر گریس اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح کمزور نہیں جو ہار مان کر یہ قبول کر لے کہ وہ وچ ہے جس پر مور کرافٹ گریس کو درد چھلنے کے لیے تیار رہنے کو بول کر ایک یانتر نکالتا ہے جس کا ایک پٹن دوانے پر وہ یانتر آگے کی طرف سے کھل جاتا ہے اور اس کے چاروں سائد نکیلے ہوتے ہیں مور کرافٹ وہ یانتر گریس کے پرائیوٹ پارٹ میں ڈال کر اسے کھول دیتا ہے جس سے گریس درد کی مارے چیخنے لگی تھی پھر بھی وہ وچ نہ ہونے کو منع کرتی ہے گریس کو سب دیکھ کر حیران تھے کہ اس نے یہ اکلپنی درد سہا پتہ نہیں کیسے مور کرافٹ گریس کو وچ خوشت کر دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اس درد کو نہیں سہ سکتا تھا اور وہ کل گریس کو ایبی کے ساتھ جلانے کو بولتا ہے یہ سنکا گریس مور کرافٹ سے ایبی کو چھوڑنے کے لیے ریکویس کرنے لگتی ہے پر مور کرافٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ادھر کیٹ پین کے ساتھ جاتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ کاؤ والوں کو بتا دیگی کہ تیز وچ نہیں ہے بھلے ہی اسے بھی زندہ کیوں نہ جلا دیا جائے جس پر پین کیٹ کو ٹانگے سے نیچے گرا کر مارنے لگتا ہے کیٹ بھی جواب میں پین کو مار اس ٹانگے کی نیچے گرا کر گھوڑے کو ایک پتھر مارتی ہے جس سے گھوڑا آگے بڑتا ہے اور ٹانگے کی پہیے سے پین کا صرف فٹ جاتا ہے اور پین وہیں پر مارا جاتا ہے رات میں جب ایڈوین گریس کے لیے کھانا دینے آتا ہے تب گریس ایڈوین کو جیل سے بھاگنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے منا لیتی ہے ایڈوین مور کرافٹ کے پاس جا کر بولتا ہے کہ گریس آپ سے ملنا چاہتی ہے تو مور کرافٹ کے آدمی گریس کو نئے کپڑے پینا کر اسے مور کرافٹ کے پاس لاتے ہیں دوسرے طرف ایڈوین جیل میں مرے ہوئے ایک انفیکٹڈ آدمی کا خون لے کر شراب میں ملا دیتا ہے اب ادھر مور کرافٹ گریس کو ایوی سے ملواتا ہے گریس بھی ایوی کو دیکھ کر خوش تھی اب ایڈوین وہاں انفیکٹڈ شراب کو لے کر آتا ہے مور کرافٹ سبھی لوگوں کو بہار بھیج کر گریس کے ساتھ وہ شراب پی کر اسے وہ وچ ہے یہ قبول کرنے کے لیے بولنے لگتا ہے اب گریس کو پتا تھا کہ وہ شراب انفیکٹڈ ہے پھر بھی وہ پیتی ہے کیونکہ وہ کل تک مرنے والی تھی پر وہ مور کرافٹ کو بھی مارنا چاہتی تھی اس لئے بڑی چالاکی سے گریس مون کرافٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھ کے اس میں چاکو گسا دیتی ہے ادھر ایڈوین کو اسکوائر کی کمرے میں رکھا گیا تھا جہاں نشے میں اسکوائر آ کر سو جاتا ہے وہیں چوری چپے ایڈوین آ کر ایڈوین کو اپنے ساتھ لے جا ہی رہا تھا کہ یہ بھی رونے لگتی ہے اور اسکوائر ایڈوین کو روکی اس سے پہلے ایڈوین اسکوائر کو مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے ادھر لیونورا نے گریس پر حملہ کر دیا تھا اور دونوں کی جھڑپ میں گریس نے لیورانا کے اوپر لیمپ فک دیا تھا جس سے لیونورا کے ساتھ وہ کمرہ بھی جلنے لگتا ہے یہ سب مور کرافٹ وہیں پر چیئر پر بیٹھا دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا اب وہاں پر ایڈوین آ کر گریس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے پر جانے سے پہلے گریس مور کرافٹ کے سامنے ایک گن رکھ کر چلی جاتی ہے اب باہر آ کر گریس ایڈوین کو وہاں سے باہر نکال کر گیٹ بن کر دیتی ہے کیونکہ وہ شراب پینے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو چکی تھی پر ایڈوین اسے بتاتا ہے کہ انفیکٹڈ شراب کو تو اسکوائر نے لے لیا تھا یہ سنکہ گریس شوکٹ ہو کر گیٹ کھوڑنے کی کوشش کرتی ہے پر آ رہے گارڈ کی وجہ سے گریس ایڈوین کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور خود چاکے ایسٹریٹ کو جیل سے چھڑوا کر باقی قیدیوں کو آزاد کر ہی رہی تھی کہ وہاں پر اسکوائر آ کر ایسٹریٹ کو ماننے کے بعد گریس سے لڑنے لگتا ہے اب لڑائی میں گریس اسکوائر کا گلہ کاٹ کر اسے اس کے باپوں کی سزا دیتی ہے ادھر آگ کے بیچ ہم موٹ رافٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ کے ایک چاکو کو نکال کر اپنے پاس رکھے گن سے خود کو شوٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ زندہ جل کر نہ مر سکے پر اس گن میں گولی ہی نہیں ہوتی ہے مطلب اسے بھی اب اپنا کرما بھگتنا ہی پڑے گا ادھر گریس چوسف کی آتما کو امیزن کر کے آگے بڑھ کر خود ایک خوئے میں کوچ جاتی ہے اور اب صبح میں ہم ایڈوین کو دیکھ پاتے ہیں چونکہ ایبی کے ساتھ کیٹ کے پاس آ گیا تھا پین کی حالت بتانے کی بات ایبی کے ساتھ وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں ادھر گریس ہاتھ میں تلوار لیے ایک ندی سی باہر نکلتی ہے اور یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے سو کائز اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ کرنا مات بھولیے گا اور اب ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اور ٹاٹا بائی بائی